پورا دیز بھی سرمسار ہوا ہے اور اس کو لے کر کئی لوگوں نے بہت سارا کرود ناراجی گصہ میں سمجھتے ہوں کہ جس طرح کی گھٹنا ہے کسی بھی بیکتی کو ایک دم ہلا دینے والا جنجوڑ دینے والا جو کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں منیپور کی ایزے گورنر ہونے کے ناتے آج میرے پردیس میں اس طرح کی گھٹنا ہونا یہ میرے منیپور پردیس باسیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا مطلب ایسا ایسی گھٹنا ان کو بھی بہت دکھ ہوا ہوگا کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کی ہماری جو بہنیں ہیں اور اس طرح سے جن بیکتیوں نے کیا ہے یہ بہت ہی ہیوانیت کہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی اوپر تو جتنی سے کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے ان کو دینا چاہیے اور جہاں تک سوال ہے میں نے آج دی جی پی کو بھی بلایا تھا پوری بات کو سنگیان میں لیا اور میں نے کہا کی جتنی جلدی ہو سکے ان سارے آروپیوں جنہوں نے اس طرح کا دوسکرم کیا ہے ان کو گرابتار کریں اور کڑی سے کڑی کاروائی کریں اور جس تھانے میں چار مئی کی جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اور اٹھارہ کو جب ریپورٹ ہوئی تھی تو ابھی تک پولیس کے دوارہ کیوں نہیں اس کی جانچ کرکے اور ایسے آروپیوں کو گرابتار کیا گیا اور یہ بہت ہی دکھت ہے اور میں نے نردیش دیا ہے دی جی پی کو کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی ان ادھیکاریوں کو بھی نوٹیس جاری کریں پوچھیں اگر دوسی ہے تو ان کی اوپر سکت کاروائی کریں تاکہ ایسی کاروائی بھی کریں کڑی سے کڑی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھویس میں اس طرح کا مطلب دوساس نہ ہو پورے دیش کے لیے بھی ایک بیسز ہو کہ ایسے بیکتی جو اس طرح کی مطلب ایک گھرانیت اور مطلب جس کو کیا بولتے ہیں کہ جن کی سرم لججا مطلب کہنا چاہیے کہ ایک آمانویتا کی حد ہو گئی جس کو جتنی نندہ کرنا چاہیے وہ بھی کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی اوپر سکت کاروائی ہو اور اس پردیس کے لوگوں کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسے سرمنا گھٹنا کے بعد کم سے کم جو آج پردشن ہو رہا ہے بیرود ہو رہا ہے ہنسا گتیویدی ان کو سماد کرنا چاہیے اور ایک منچ پر دونوں سب لوگ بیٹھ کر اور جو بھی ان کی مانگ ہے demand ہے یہ اس کا سمادھان بیٹھ کے ہی سلجھایا جا سکتا ہے ہنسا سے کسی کا بھی سمادھان نہیں ہو سکتا ہے کسی کا بھی لاب نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لیے میں چاہوں گی کی ایسے لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے کاروائی ہونی چاہیے شکت ایک سٹیٹ میں تین مہینے سے لگتار ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں تین مہینے سے آج ستھرتا ہے کیا کوئی لگتا ہے کہ راجے سرکار کے روپ میں کچھ کمی رہ رہی ہے کچھ اور کرنا چاہیے تجھے نہیں ہو پایا دیکھئے جہاں تک ہے کینری کے جو ہیں سرکار اس پر پورا دھیان دے رہی ہے سسٹی تھاؤزن بی ایسے آسام رائی پھل سی آر پی آپ کا ریپیڈ ایکس فورس اور تباہم پولیس تباہم ملاکھے آج فیپٹی سسٹی تھاؤزن کی سنگھیا میں ہیں لوگوں کی سورکشہ کر رہی ہیں اور اسی لیے بہت لوگوں کی پتہ نہیں اگر یہ فورس نہیں رہتی میں تمام فورس کے جوانوں کو میں بدھائی دیتی ہوں دھنیواد دیتی ہوں ان سارے ادھکاریوں کو کہ آج منیپور کی جو جنتہ کی سورکشہ اور رکھشہ کرنے میں ان کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اور مجھے وشواس ہے کہ لوگوں سے میں یہی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہنسہ چھوڑے بیروض چھوڑے اور ایک پلیٹ فارم میں آ کر چرچہ کریں اور پھر سے ہمارا منیپور جو پہلے جیسا تھا ایک بھائی چارہ صد بھاؤنا کے ساتھ لوگ رہتے تھے ویسے ہی مل کر اور پھر سے ایک نئی شروعات کریں اور اس منیپور کو پھر سے ایک نئی وکاس کی دسہ میں ہم آگے بڑھائیں یہی میں منیپور کی پردیش کی جنتہ سے کہنا چاہتی ہمارے دی جی پی آپ سے ملنے آئے تھے تو کیا ریپور تھی انہوں نے کہا ایک آروپی پکڑ لیے ہیں اور جلدی سے جلدی بانکی کو بھی ہم پکڑ لیں گے اور نشیت روپ سے ان کے اوپر جو بھی ایکشن ہے اور جس طرح کی گھٹنا ہے وہ کاروائی کرنے کا انہوں نے اسوست کیا ہے میں نے نردیش دیا ہے ایک آخری سوال آپ پرشاشن آپ سے شروع ہوتا ہے راج میں بہت لوگ آپ سے جیعالہ سوال کرتے ہوں گے آخر شانتی کب آئے گی شانتی تو جو آئے گی لیکن جو آج ایک دوسرے کا جو پرتی جو ایک نفرت ہے کمیوٹی بھائی جو آج جو چل رہا ہے میتھی ورچس کوکی کا ان لوگوں کا جو بھی کچھ ڈیمانڈ ہے مانگ ہے یا جو بھی کچھ ہے ان سب کو ایک ساتھ بٹھا کے اور اس کو سمادھان ڈھونڈنا چاہیے اور ساتھ میں سبھی لوگ مل کر میں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی پولٹیکل پارٹی ساماجک سنستائیں اور سبھی نیتہ جو لوگ میرے پاس آئے تھے ان سب لوگوں سے بھی کہا کہ اس منیپور میں پیس لانے کیلئے آپ سب لوگ سیوگ کریں اپیل کریں یہاں کی جنتہ کو کہ یہ ہنسہ چھوڑے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک سدھونہ بنائیں اور میں سمجھتی ہوں کہ سبھی لوگ یہاں آ کر اپنی اپنی بات اور یہاں کے لوگوں سے اپیل بھی کی سارے راجنی تک دل آئے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پیس آئے یہاں دھارمک سنستاؤں کے الگ الگ سبھی دھارموں کے دس وارہ لوگ آئے ڈلی سے میرے سے ملاقات کی انہوں نے بھی پراتنہ کی یہاں میں سانتی لانے کے لئے اور کہا بھی کہ ہم کوشش کریں گے سب اپنی اپنی کمیونٹی میں جا کر اور اس کو پیس لانے کے لئے ان سب لوگوں کو سمجھائیں گے اور میں سمجھتی ہوں گمبیر ایک چنوٹی سے جوج رہا ہے یہاں کے لوگ اور اس سمیں ان کو ایک بیچ میں آ کر اور سب کو مل کر یہاں لوگوں کو ایک پرکار سے سانتی لانے کی اپیل کریں لوگوں کو سمجھائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جلدی ہی سانتی آ جائے گی